اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کلسٹرنگ کا الگریدم پڑھیں تو how do we evaluate the quality of that کلسٹرنگ میکنیزم اور الگریدم اب اس کا جو جواب ہے وہ کلسٹر انیلسز یا کلسٹرنگ کی دیفینیشن میں ہی پایا جاتا ہے جس دیفینیشن میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب بھی ہم نے کلسٹرنگ کا کلسٹرنگ کا کلسٹرنگ بنانا ہے تو ہمیں ایسا الگریدم چاہیے جو کلسٹر کے سیگمنٹ کے اندر جو موجود objects ہیں ان کو cohesive رکھیں اور جو کلسٹر سے outside objects ہیں ان سے اسے distinct رکھیں اسی کی مدد سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو different versions آئیں گے یا quality measures آئیں گے they are all based on these two properties first property cohesion of objects which are present in the cluster second property distinction of objects from other clusters اب ہوگا ہمارے پاس کیا advantage ہمارے پاس کیا ہوگا یا ہم کچھ چیز کو focus کریں گے یہ تو ہمیں clear ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس cluster میں موجود objects ہیں وہ similar رہے ہیں جو outside ہیں وہ different ہو مقصد کیا ہے کیا صرف یہی مقصد ہے کہ similar object اور اس کو مقصد یہ نہیں ہے مقصد data mining میں clustering کا یہ ہے کہ ان دو parameters کو use کرتے ہوئے جو ہمارے پاس hidden facts ہیں within the data ان کو trigger کیا جائے انہیں populate کیا جائے ان کو ابھارا جائے ان کو promising position میں لائے جائے اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس let's say thousands of rows of data ہے جن میں repeated patterns موجود ہیں اور جو useful نہیں ہیں ان کی کوئی احمیت نہیں ہے انہیں discard کیا جائے کس پہ focus ہونا چاہیے promising data پہ جو useful ہو سکتا ہے for making اسی چیز کو focus کرنے کے لیے ہمارے پاس quality measures ہونے چاہیے اب یہاں پہ جو quality measures کے بات کرتے ہیں تو ایک بڑی common سی technique ہے quality measures کے لیے وہ ہے data segmentation اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ data کو different segments میں convert کرنا segmentation کے لفظی معنی کیا ہیں simple لفظوں میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں ٹکڑے کرنا اب ٹکڑے کی کیا property ہوتی ہے کہ جو information ایک ٹکڑے میں ہے وہ unique ہوتی ہے from different ٹکڑے سے different دوسرے segments سے تو اسی طرح data segmentation کیا ہوگی کہ جو آپ کے بعد different segments ہیں data کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ attach رہے ہیں اور باقی segments سے differentiate کر سکیں جیسے میں نے ابھی example لی کہ اگر ہمارے پاس male اور female کا data ہے تو segment of data جو male سے relevant ہے وہ ایک attach رہے ہیں male کی طرف اور جو female کا ہے وہ different ہو moving on جب ہم defalters کی بات کرتے ہیں bank customers کی بات کرتے ہیں تو جو defalters ہیں وہ they should be different from their common customer جو اپنے واجبات ادا کرتا ہے اسی طرح جب بھی ہم کسی بھی problem کو اٹھائیں گے تو segmentation جو ہے data کی segment کرنا وہ ضروری ہے data کو different segments میں convert کرنے کے لئے اب چاہے data segmentation ہو data clustering ہو ان کو کرنے کا طریقہ کیا ہے آئیے اب اس کا answer ہم یہاں پر discuss کرتے ہیں جب بھی ہم نے data کی segmentation کرنی ہے clustering کرنی ہے تو ہمارے پاس کوئی metric ہونی چاہیے اب یہ metric کیا چیز ہے metric کا word میں نے یہاں پر لکھا ہے اب کیا یہ metric جو ہے is it similar to this matrix answer is no metric basically ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی بھی ایسی identifier variable جو کوئی چیز ہمیں mirror کر کے دے جس کی مدد سے ہم اپنے results کو configure کر سکتے ہیں compare کر سکتے ہیں تو basically یہ جو metric ہے یہ قسم کا ہمارے پاس identifier ہے variable ہے کوئی بھی ایسا mirror ہے جس کے through ہم different parameters کو count کر سکتے ہیں compare کر سکتے ہیں mirror able بنا سکتے ہیں اچھا اب کیا ہوگا جب بھی ہم mirror able چیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی values ہونی چاہیے جس کو ہم calculate کر سکیں اور جب calculation کے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا سیدھا جو focus ہے وہ distance mirrors پہ جاتا ہے تو اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے دو چیزوں کے درمیان dissimilarity یا similarity find out کرنی ہے تو there should be some distance mirror available جس کے لئے ہم نے یہاں پہ word جو لکھا ہے that is d i j اب d جو ہے distance i اور j کیا ہے i جو ہے یہ first cluster اور j کیا ہے second cluster اب جب ہم first cluster second cluster اور d بتا رہے ہیں اب یہاں پہ ہم similarity کو کہیں اس سے مراد یہ ہوگا کہ اگر d i j کی value distance کی value near about zero ہو یعنی کہ ان دونوں میں بہت ہی کم distance موجود ہے تو اس کا مطلب وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ similar ہیں اور اگر dj کی value کافی زیادہ different ہے بڑی ہے let's zero سے بڑی ہے value تو that is dissimilar value so اب کیا ہوا کہ اگر اس کو definition کو دیکھیں تو اب یہ کس چیز کے اوپر apply ہوتا ہے اس کے لئے دیکھنا پڑے گا کہ distance variable ہے وہ kis قسم data apply ہو رہے ہے boolean سے مراد yes or no data جیسے male female data is yes no categorical data جیسے grade وائز data labels a plus a minus b plus and so on vector variables جن data vectors کی hand کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس روز یا ٹپل موجود ہیں کیا ان سب کے weights برابر ہوتے ہیں اس کا answer ہے no weight should be associated with different variables based on applications and data semantics اس سے مراد کیا ہے کہ میں example let's say man or woman اب کیا man اور woman ہر application میں ایک interest رکھتے ہیں تو اس کا lah answer کیا ہوگا کہ woman جو ہے high weight ہوگا جس میں make up کی طرف interest ہے on the other end میں اگر دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ کون سے ایسے customers ہیں جو سپورٹ کی طرف زیادہ راغب ہیں تو maybe ہمارے پاس man oriented زیادہ ہمارے پاس answer ہے ایون اس سے بھی زیادہ ہم دیکھیں تو children oriented data زیادہ ہو تو application کے لحاظ سے subjective measure ہوگا کہ جون سا ہم data کو deal کر رہے ہیں اسی سے relevant ہمارے پاس segments بنیں گے clusters موجود ہوں گے